بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے ساری برائیوں ہمیں شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی بولت لگ گئی اللہ ہمیں شراب سے بچا لے اللہ کے بندے پہلے سب کو چھوڑ پھر دعا کر اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کہ اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رہنا اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے اب دعا کرو حرام کھاتے جا اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے شراب پیتے رہا اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہا اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیر ما بانفسہم اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بددعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی بچہ شرارت کر رہا ہے کبھی وہ پھایا پھیک دیا کبھی ماں پریشان ماں پریشان اور ماں نے گصے میں اپنے انداز میں بددعا دی لیکن آپ اس کو بددعا نہیں کہا سکتے ہو جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بددعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے گصے میں بددعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی یعنی اس زمانے کی عورتوں کو گصے میں بھی ایسی بددعائیں نہیں معلوم تھی جو بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہماری ماں کی زبان سے کیا نکلتا کتے مر جاؤ پریشان کر کے رکھ دیا اب کتہ کہتی جا رہی ہے یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اممہ کون ہوئی لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آگئی ماں تو گصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے اور پتہ نہیں کونسی گھڑی میں یہ دعا نگلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قاری سدیس یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے گصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کے نتیجہ تھا کہ وہ بچہ قابے کا امام بنا اگر آپ چاہتی ہوکے تو ہمارے بچے اپنے تیمیہ بنیں ہمارے بچے سنہ اللہ حمرہ سری بنیں ہمارے بچے اپنے قیم بنیں ابنال جوزی بنیں ہمارے بچے حمد ابن حنبل بنیں ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنیں تو آئے میری ماں بہنو تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا حلال روزی کھانا پڑے گی رزق حلال کا احتمام کرنا ہوگا آدھی روٹی صحیح لیکن حلال بھوکا سو جانا گوارہ ہے لیکن حرام لکمہ کھانا گوارہ نہ ہو تب تمہارے کوخ سے پیدا ہونے والے بچے اپنے تیمیہ بنیں گے اپنے قیم بنیں گے صدع اللہ بنیں گے امام مالک بنیں گے احمد اپنے ہمبل بنیں گے تب بنیں گے سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو قابے کا امام بنا دے نہیں ہو سکتا ہے یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑھیں گے سننا پڑھیں گے تلخ جملے تصور کرو کیا تھا وہ وہ جذبہ سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل ہاتھ پیچھے سے بندے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہسپیٹل میں بھرتی ہے وینٹی لیڈر پر رکھا ہوا ہے یا کوئی باپ وینٹی لیٹر پر رکھا ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجی صاحب محل دار پاڑا میں آئیں جمعہ کا خدبہ دینا ہے آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعہ کی خدبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لئے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لئے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفائے دے لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاکو صاف جائے اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجی صاحب سے آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے جائز ہے لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے اس نے یہ دعا نہیں کی اس نے دعا یہ کی اللہ اپنے دین پر اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیف ہے مجھ سے میرا ایمان چھن لیں یہ کیا چیز تھی یہ ایمان تھا یہ ایمان تھا یہ کون سا جذبہ تھا آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلی اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی حاجرہ کو اور چھوڑے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں اس وقت تک بیوی کو پتہ نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہا جا رہے ہیں میرا شوہر ہے جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی میرا شوہر ہے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں حاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں سست آتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں آپ یہاں سے کلیہ چک تک جائیں گے جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے لیکن اس سمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں جن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے چڑیا کیسے نظر آئے گی کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ اپنے گھوشلے بناتی ہیں جہاں سپاس پانی ہو وہ پانی پی سکیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھیج کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے سوچو ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو حضرت ابراہیم توڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں حاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہیں زمین پر اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں بیوی نے کہا رہے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں چلے چلے جا رہے ہیں ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما پیچھے سے ان کا کرتہ پگڑا پیچھے سے ان کا دامن پگڑ کر کھیچا اور کھیچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پگڑا اور اس کو یوں پگڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے تب بیوی چیک کر کہتی ہے آئے ابراہیم کچھ تو بولو کیا میں نے آپ کی بیوی ہوگر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی حمزے کمی ہوئی ہے خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے آپ کی سیوہ میں کچھ کمی ہوئی ہے مجھ سے کوئی لگزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچی کو اکیلے چھوڑ کی جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی آخوں میں آسو آگئے لیکن آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیا آنکھیں چھا لی نظر آسمان پر ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو آنکھوں ہی میں پی گئے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا آگے بڑھتے گئے جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو حاجرہ ایک جملہ کہتی ہے آئے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں کچھ نہیں بولنا ہے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں خوشی خوشی لائے اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے سہی کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو اور وہ بھی اس بھی اب بھان جنگل میں لیکن جواب نہیں ہے آگے اور بڑھتے ہیں تو لانسٹ میں بیوی کہتی ہے حاجرہ آئے براہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو یہ بھی نہیں معلوم کی کب آوگے شام تک آوگے کل آوگے دو دن بعد آوگے ایک ہفتے کے بعد آوگے ایک مہینے کے بعد آوگے ایک سال کے بعد آوگے یا آوگے ہی نہیں کسی بھی سوال کے جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں اس کا بھی جواب نہیں کہتی ہیں آئے براہیم میں آپ کی بیوی ہوں میں آپ کی امانت ہوں پتہ نہیں آپ کب آئے اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہ تو بتا دو آپ دس سال کے بعد آئے بیس سال کے بعد آئے ایک سال کے بعد آئے دو سال کے بعد آئے اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و عبرو نہ پچھ سکے جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و عبرو سے کھلوار کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا آئے وہ اگرچہ سارا تھی دوسری بیوی تھی اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا آئے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی سامانت کو کس کی سپرد کر کے جا رہے ہو اگر میری عزت و عبرو محفوظ نہ رہی مجھے کس کی سپرد کر کے جا رہے ہو بیوی جواب کہتی ہے کیلا من تطرکونا آئے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے ہمیں کس کی ذمہ سوپ کے جا رہے ہو اس امانت کا ذمہ دار کون ہے جب حاجرہ نے یہ کہا قرآن کے الفاظ ایلا من تطرکونا آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں لیکن حاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں بچے کی طرف دیکھ کر نہیں اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دیکھے گی معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ جائے اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رکھ نہ جاؤ ایمانی طاقت دیکھئے ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے بچے کو نہیں دیکھ رہے بیوی کی محبت ہے بچے کی محبت ہے لیکن ایمان کی طاقت دیکھئے کیا کہتے نہ بیوی کو دیکھ نہ گوارا نہ بچے کو دیکھ نہ گوارا اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپورت کر کے جا رہے ہو اس جنگل میں تو چڑھیاں بھی نہیں ہیں ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی خدر ناگ جانور بھی تو آ سکتے میرا کیا ہوگا مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپورت کر کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جماعت دیا اللہ آئے میری بیبی میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو اللہ کے سپورت کر دیا اللہ کے حوالے کر دیا یعنی اللہ نے میں کہا جا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا جو حکم دے گا میں کر گا کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا آئے میری بیوی میں نے تجھے اور اس بچے کو اب حاجرہ کے اندر بھی اللہ گنام سن کے جو ایمان پیدا ہوا جو ایمانی طاقت آئی اب اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی آئے ابراہیم میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے چنتہ مت کریے گھبرائیے نہیں اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے سپرز کر دیا ہے یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو زلط تو آئے گی رسوائی تو آئے گی اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا ہم عزت دیں گے بلندی دیں گے لیکن ایمان پیدا پہلے پیدا کرو اپنے اندر مومن بن کر دکھاؤ حاجرہ نے مومن بن کر مومن بن بن دکھایا ابراہیم نے مومن بن دکھایا تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق عدا کیا ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی بتاؤ میرا کیا ہوگا لاش میں کہتی ہے کہ مجھے کس کس سپرد کر جا رہے جواب ملا اللہ حق پھر ہٹ جاتی ہے اور کہتی اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا وہ اس بیابان جنگل میں رکھ جاتی ہے اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے غور کرو کہ اس جنگل میں دو یا تین دن کے لیے ہی پانی تھا دو یا تین دن کے لیے سطو تھا اس کے علاوہ حاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا سطو ختم ہو جاتے پانی ختم ہو جاتا ہے کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں کیوں کوئی قافلہ گزرے گا کوئی بستی بھی آباد نہیں دور دور تک پانی کا پتہ نہیں میں ماں ہوں دو چار دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا میں پیاسی ہوں دو چار دن رہ سکتی ہوں لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے گوھر کرو تمام شک و شبہ دوس عورت کے دل میں لیکن اللہ پر بھروسہ ہے ایمان اللہ کی ذات پر اپنے بچے کو لٹاتی ہے کہتی ہے چلو کوشش کر دیکھ کیوں پانی مل جائے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تا سامنے ایک پہاڑی نظر آئی اس پہاڑی کی اوپر چل جاتی ہے اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے اس پہاڑی کا نام صفا اس پہاڑی پہ چڑھ کر اوچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں وہ اوچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو کوئی کہاں ہو کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہیں ہوئی پہاڑی پہ چل کے نیچے دیکھتی ہے لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے کوئی گاؤ نہیں ہے اس نے اس بستی اس پہاڑی پہ چل کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے چل اس پہاڑی کی اوپر چل کے دیکھیں شاید ادھر پانی ملتا ہو یا اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو وہ وہاں سے چلتی ہے کچھ دیر رکھ کے چلتی ہے سلو چلتی ہے اور بچی کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے تیز دوڑتی ہے پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے وہ دو تین بار تیز دو تین بار سلو دوڑتی ہے سفا سے مروہ جاتی ہے لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی اب اس کو معلوم میں نہ سفا کے نیچے کوئی بستی ہے نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے کوئی کافلہ مل جائے میں کسی سے پانی کی چند گھوٹ مانگ بچے کو پلا دوں بچہ آنگ اٹھا اپنے موں میں رکھ کے چوس رائے حدیث کی کتابیں کہتی ہیں سفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر حاجران سات چکر لگا لیے سفا سے مروہ ایک مروہ سے سفا دو سفا سے مروہ تین مروہ سے سفا چار سفا سے مروہ پانچ مروہ سے سفا چھے اور پھر سفا سے مروہ سات پھر مروہ سے سفا پر نہیں آئی سات چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ پانی نہیں ملے گا تو اپنے بچے کی پاس آگر بیٹ گئی نظر آسمان پہ ڈالی الہ الالمین تجھے معلوم ہے تو سب کچھ جانتا ہے تیری سات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تین دن پہلے جب میرا ہزبین میرا شوہر جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس نے کہا اللہ اللہ کے حوالے الہ میرا پتی مجھے تیرے سپورت کر گیا ہے میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے زائے نہیں ہونے دے گا الہ الہ الالمین میں نے آج تک اپنے پتی کی امانت میں خیالت نہیں کی ہے میرے پتی کا یہ بیٹا میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا میں نے دین کی وق کر دیا ہے اے اللہ میرے اس بچے کی لئے غزہ کا انتظام فرماتے پانی کا انتظام فرماتے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا آئے جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی مجھے پکار رہی ہے اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو اسماعیل اور حاجرہ کو میرے سپورت کر گیا ہے اگر میرے سپورت کرنے کے پات بھی دونوں بھوکے اپیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشوا سٹ جائے گا پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا آئے جبریل جاؤ جس جگہ اسماعیل اڑیاں رگڑ رہے اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا حاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روک رہی ہیں پانی وہ بہرہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے وہ سمجھ رہی ہیں تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر گرے بند ہو جائے گا تو سمیڑ رہی ہیں سمیڑ رہی ہیں اور جذبات میں پانی تو بہتا جا رہا وہ ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم ابرانی زبان کا لفظ زم زم کہاں جا رہا رک رک زم 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 کا مطلب رک رک ٹھہر جا ٹھہر جا رک جا کہاں جا رہا رک یہ زم زم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زم زم کے لفظ کو زم اس کے لئے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا رک رک پانی نہیں رکتا تو انہوں نے مڈیر باندی وہی مٹی سے کھٹا کر بناتی چلے گئی مڈیر باندی اللہ کی نبی نے ایک بار خدبہ دیا تھا اور کہت اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے اگر حاجرہ نے مڈیر نباندی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے حاجرہ ہو نا ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجا کرتے ہیں گنگا جل لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے گنگا کو ماں کہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے آج اس پانی کی کیا قدر ہے لوگ اس میں پشاب بھی کر رہے ہیں پائخانہ بھی کر رہے ہیں لیٹرین بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اس لئے اس کی صفائی کے لئے پیسہ مانگا جارہا یہ کیا جارہ وہ کیا جارہ ہے لیکن زمزم کو دیکھ لو آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی قدر ہے اس پانی کی عزت کیسی ہے اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ پانچ سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر پانچ سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیوڑے پڑے ہوں گے نہ جراسیم پڑے ہوں یہ ایک کیفیت یہ کشش رکھی ہے اللہ تھا تو اللہ نے بلندی بھی تھی ایمان کی طاقت ہونی چاہیے اور اتنا ہی نہیں اب آپ کہوگے کہ حاجرہ کو عزت کیا ملی عزت نہیں ملی وہ حاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفہ سے مروہ کے چکر لگاتی ہے ساتھ چکر لگائے میں کہا شروع میں کبھی سلو دوڑتی ہے کبھی تیز دوڑتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ نے حج کا رکن بنا دیا ہے صفہ اور مروہ کے چکر لگاؤ جب تک صفہ اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے نہ تمہارا حج مانا جائے گا نہ عمرہ مانا جائے گا اور عورتوں کے لئے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی لیکن حاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی اللہ کے نبی نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ مروہ مروہ سے صفا کی چکر لگائیں تو جہاں حاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے جہاں حاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے اور حاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سینہ نکال اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو جہاں تھوڑا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے یہ عزت دی اللہ تعالی نے یہ ایمان کی طاقت ہے ایمان ہوگا مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی حاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا ہر حاجرہ دوڑی تھی ہر حاجرہ دوڑنا پڑتا ہے حاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجرہ کو نشان ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں ایک عورت کی پیروں کی دھلکنیں پیروں کی کھڑکدہ ہاتھ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم حاجرہ کی اس عدہ کو زندہ نہیں کروگے ہماری عبادت کا حق عدہ نہیں ہوگا تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو حاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو اس سے بڑا مقام کیا ہوگا اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا ذرا اندازہ لگاؤ دنیا کی ساری قومیں چیخت چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے چار دیواری میں بند کر دیا برکے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے چیخت رہو چلاتے رہو حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے آپ باپ ہیں کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراست میں اس کو حصہ ملے گا وہ محروم نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھو باپ کی وراست میں سے بھی حصہ ملے گا شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراست میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا بھائی مر گیا تو بھائی کی وراست جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے خور کیجئے اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراست میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا خور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لئے دعا کرنا چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروالو کہ اللہ میرے باپ کو بخشتے اللہ اس کے باپ کی مغفرت فرما دے اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراست میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا باپ کی مغفرت نہیں ہوگی یاد رکھئے ملا مولوی دعا کر کے مل کیوں نہ جائیں باپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے کتنی دعا کرالو باپ کی وراست میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے لیکن بھائی کے مرنے کے بعد بہن دعا کرے دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مغفرت نہیں ہوگی پڑے بہت آسان سمجھ لیا جنت جنت مل نہیں سکتی جنت الفردوس دے مانگتے کسی جنت سب سے عالی جنت ابھی تو یہی پتہ نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا معمولی تھا ٹکلائے بھی مل جائیں ہمارے لئے وہی کافی ہے وہ تو جنت الفردوس اور حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارے ہوئے ہیں بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں حالت یہ ہے ہماری جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب گدوش نہیں ہو جائیں گے ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے آپ کو حصہ دینا پڑے گا آپ کو حق دینا پڑے گا یہ ایمان کی سپریٹی ایمان کی طاقت تھی آئیے ایک اور زبرتس دیکھ نقشہ کھیج کر آپ کو بتاتا ہوں دیکھ ایمان کیا ایک بار یہ تیہ ہو گیا موسیٰ علیہ سلام میں اور فیرون میں یہ روز روز کے جھگلے ٹھیک نہیں آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تم اپنا معاملہ دکھاؤ ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں یا تو تم جھگ جاؤ یا ہم جھگ جائیں آؤ ایک میدان تیہ ہو گیا اے بھائی بیٹ جاؤ ان سے کہو پشاب لگ رہا تو یہ نہیں کر لو تو ایسا لگ رہا جیسے کسی کی چپل چُرا کے بھاگ رہے ہوں اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست دلچسپ واقعہ اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے لیکن وہی پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے دیکھ یہ فیرون نے اپنے جادو گروں سے کہا آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے ایسا کرتب دکھانا ایسا تلسم دکھانا ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے شکست ہونی چاہیے جادو گروں کو بھروسہ تا بلکل چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے فیرون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا فیرون کے ساتھ بڑے ماہر جادو گر تھے یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو فیرون کے ساتھ بڑے ماہر جادو گر تھے تہہ ہوتا کہ چلو اپنا کرتب دکھلا ہو فیرون نے کہا جادو گر اپنے جادو گر سے چلو دکھاؤ جادو گر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں اس لئے سودے بازی پر اتر آئے اور فیرون سے کہنے لگے فیرون میرے مالک میرے آقا میرے رب میرے خدا یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آگئے اگر ہم جیت گئے اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا پہلے ہمارا انعام تو بتا دو ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں ہمارا انعام کیا ہوگا فیرون نے کہا دکھاؤ اپنا کرتب دکھاؤ اپنا جادو تو فیرون کے جادو گروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا قرآن ان جادو گروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے ان جادو گروں نے فیرون سے کہا اِن نَا لَنَا ٹھیک ہے ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں لیکن اے فیرون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ بھاگ جائیں تو ہمارا عجر کیا ہوگا اِن لَنَا لَنَا اوپر غالب آگئے تو اگر ہم اوپر غالب آگئے تو کیا ہی نام ہوگا فیرون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اِنَّكُم لَمِنَا مُقَرَّبِينَ اگر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر ہار گیا شکست فاش دے دی در گیا اور بھاگ گیا تو تم لَمِنَا مُقَرَّبِينَ کا ترجمہ تم میری کیبینیٹ میں شامل ہو جاؤ کیبینیٹ منسٹر بن جاؤ گے صحیح ترجمہ تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے ایک چیف منسٹر ہوتا ہے ایک پرائیم منسٹر ہوتا ہے تو پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں جو اس کی کیبینیٹ میں شامل ہوتے ہیں جو بھی چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبینیٹ سے مشورہ کرتا ہے پرائیم منسٹر کو جو کرنا ہوتا وہ اپنے کیبینیٹ سے مشورہ کرتا ہے تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے یعنی تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے ہم تمہیں اپنی کیبینیٹ میں شامل کر لیں گے با الفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے تمہیں ہم اپنا منسٹر بنا لیں گے وزیر بنا لیں گے تمہارا یہ انام ہوگا اب اتنا سا لالش اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا بہت بڑی بات کتنے لوگ جا چکے ہیں کہ بی نیٹ میں شامل کر لیا جائے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اب تو سب کچھ جائز ہو گیا جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا جب ان جادوگروں نے سنا کہ فیراؤن کہہ رہے تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے ہماری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے ہمارے منشٹر بن جاؤ گے اتنا بڑا اینام کا جب لالچ ان کو ملا تو فوراً تیار ہو گئے پھر ان کے پاس جو رسیاں تھی جو رسیاں تھی انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا تو وہ رینگ تے ہوئے ساپ بن گئے رینگ تے ہوئے ساپ بن گئے ساپ بن کر رینگ نے لگے حالانکہ وہ ساپ نہیں تھے وہ نظر بندی تھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ساپ کی طرح رینگ رہے ہیں لیکن وہ ساپ نہیں تھے جیسے جادوگر جو ہمارے محلے میں آتا ہے مٹی اٹھائے گا رکھے گا مٹی بند کرے گا چھو منتر جادو کر کے ایسے گھما کے کھولے گا روپیہ بن جائے گا حالانکہ وہ روپیہ نہیں ہے وہ مٹی ہے لیکن ہمیں روپیہ دکھ رہا ہے اگر جادوگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو اپنا جادو ختم کرنے کے بعد پھر کٹورہ لے کر ایک ایک دو دو روپیہ کی بھی ہم سے کیوں مانگتا وہ کہتا ہے کہ یہ کلا ہے یہ مٹی کو میں روپیہ بنائے یہ صرف ہماری ہاتھ کی صفائی ہے یہ تمہیں روپیہ دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں روپیہ نہیں ہے اگر روپیہ ہوتا تو پھر ہم گھر بیٹھ کے یہ تماشا کیوں دکھاتے تمہیں ہم تو گھر بیٹھ کے مٹی کا روپیہ بناتے رہتے موسیٰ اور پاس جو لاتھی ہے جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مارو زمین پر اس لاتھی کو مارو موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاتھی زمین پر مار دی اور جیسے زمین پر لاتھی ماری وہ ازدہہ بن گیا ازدہہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ ازدہہ بن گیا اور اس نے اپنا مو پھاڑا اور اندر کو سانس لی بہار کو نہیں اندر کو جب اس نے اندر کو سانس لی تو جتنے بھی سام جو رسیاں بنی ہوئی تھی وہ سب اس کے مو میں گھستے چلے گئے کر کے سب کو کھا گیا یہی سے موسیٰ پھرون کے جادو گروں کی عقل ٹھکانے آگئی وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی چیز تھی موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھی وہ اصلیت تھی وہ سمجھ گئے کہ اب حق کے آگے میرا باطل نہیں چلے گا یک دم وہی سے بدل گئے یہی سے چینج ہو گئے موسیٰ علیہ سلام نے ڈھنڈا زمین پہ مارا وہ ازدہ بن گیا ازدہ ان کے سانپوں کو نکل گیا فیرون کے جادو گر سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں اگر میں نے کچھ اور دکھایا تو ہماری آفت ہماری بربادی کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا موسیٰ نے جو وحارون ہم موسیٰ اور حارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے چیختے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے فیرون کو چھوڑ دیا میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا جادو گروں نے کیا کہا برب موسیٰ وحارون حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا اگر وہ یہ کہتے کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آیا تو لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فیرون اس لیے موسیٰ اور حارون کا رب نہیں تھا موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے کبھی فیرون کو اپنا رب نہیں مانا موسیٰ فیرون تو شزدر رہ گیا لائیا تھا موسیٰ اور ان کو ہرانے کے لیے اور یہ تو ہم ہی ہر گئے یہ سارے جادو گر پلٹ گئے اب دیکھئے جب تک جادو دکھا رہے تھے تب تک وہ کافر تھے لیکن جب موسیٰ نے اپنا ہنر دکھلایا موجزہ دکھلایا تو وہ ایمان لے آئے اب ایمان لانے کے بعد طاقت دیکھی ان کے اندر وہی موجود ہیں اب ہٹے نہیں اب اپنے گھر نہیں گئے اب جب ایمان لے آئے جب کہہ دیا کہ حارون موسیٰ کے رب پر ایمان لائے تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی کیا ہوتی ہے وہ چیز سمجھ لیجئے جب وہ ایمان لائے تو فیرون نے کہا اے یہ کیا کیا تم نے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنے رب ماننو تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا ہم سے بڑا پھر پاگل کوئی نہیں ہوگا ہم نے آج اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا اور موسیٰ کی موجزہ دیکھ لیا ہے موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اب حق آ جاننے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے ہم تمہیں ترجی نہیں دے سکتے فیرون نے کہا اب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا انہوں نے کہا فیرون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کیا انجام ہوگا ہمارا فیرون نے کہا لَا قطی عنا آئی دی اکم وَأَرْجُ لَكُم مِّن خِلَاف ثُمَّ لَأُسَلِّ بَنَّكُم اجْمَعِين قرآن کہہ رہا ہے آئے میرے جادو گرو اگر تم نے موسیٰ اور حارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے کیا سزا دیں گے تم جانتے مخالف سمتوں سے یعنی داہنہ ہاتھ کٹیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کٹیں گے تو دایاں پیر اگر ہم نے دایاں ہاتھ کٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے عربی سے واقف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے لیکن عربی سے واقف نہیں ہے الفاظ کی زادتی معنی کی زادتی پر دلالت کرتی ہے عربی زبان میں قطع یقتعوں کے معنی ہوتے کٹنا یہ اس کو کہا جائے گا قطع کٹنا لیکن ادھر سے کٹا ادھر جاتا ہے قطع یقتع تکتی ٹکلے ٹکلے کرنا فیرون نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کٹ دیں گے فیرون نے کہا ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکلے ٹکلے کروا دیں گے ہم تمہارے پیر کے ٹکلے ٹکلے کروا دیں گے ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سمتوں سے یعنی پہلے انگوٹھا کٹیں گے پھر پنجا کٹیں گے پھر پندلی کٹیں گے ٹکھنا کٹیں گے پندلی کٹیں گے گھڑنا کٹیں گے ران کٹیں گے کمر کٹیں گے اگر میں نے تمہارا دائنہ پیر کٹا تو ایسے ہی بایاں ہاتھ کٹیں گے پھر کندہ یعنی ہم ٹکلے ٹکلے کر دیں گے کتنی دردناف سزا زندہ آدمی کو ایک ایک حصہ کٹا جائے لَو قطیان نائی دی وَأَرْجُ لَكُم مِن خِلاف ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد بھی اگر تم نہ مانے تمہ لَو سل بَنَّكُم اجمعین تو فانسی کا پھندہ لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے اب دو چیزیں سمجھ لو اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا جب کافر تھے ایمان نہیں لائے تھے فیرون کے ساتھ آئے تھے تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انام کیا دیں گے ابھی انام مانگ رہے تھے سونا چاند دولت مانگ رہے تھے لیکن ایمان اللہ نے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا یہ ہے ایمان کی طاقت ان کا جواب یہ تھا فقضی ما انت قاض انما تقضی حاضح الحیات الدنیا آئے فرون تجھے جو کرنا ہو کر فقضی ما انت قاض آئے فرون تجھے جو کرنا ہو کر میرے ساتھ میری بوڈی کے ساتھ میرے جسم کے ساتھ میرے پیروں کے ساتھ میرے ہاتھ کے ساتھ میرے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے کر لے انما تقضی حاضح حیات الدنیا تو صرف مجھے دنیا میں سزا دے سکتا ہے صرف دنیا میں مجھے پریشان کر سکتا ہے صرف دنیا میں تو میرے اوپر حکومت چلا سکتا ہے صرف انام مانگ رہے تھے ایمان لانے کے بعد جو کرنا ہو کر لے لیکن اب ہم موسیٰ اور حارون کے رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان یہاں تو ہمارا ایمان کا بڑا حال ہے اگر دو چار آدمی ہمیں پکڑ کے باندھ دو جیشری رام تو ہم کہہ بھی دیں گے اپنی جان بچانے کے لئے جیشری رام وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر نعرہ لگانا چاہیے یا کوئی مجبور کرے تو جیشری رام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس مسئلے پر جائیں گے تو رات بیٹے گی کیونکہ پھر دلیلیں دینا پڑیں گی اور ثبوت دینا پڑیں گے اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیو یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن سوچو کہ آج ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا جو ابھی انام مانگ رہے تھے وہ اب کہہ رہے سزا بھی دے دو لیکن ہم اب ایمان سے پھرنے والے نہیں یہ ہوتا ہے ایمان یہ ہوتا ایمان ارے ہم ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانیاں کیا دیں گے ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بری بداتوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار رہی ہے ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے یہ نئے ملہ مولوی جب سے پیدا ہو گئے تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آگئی ہے کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے بند ہو جاتی ہے پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے ہم اپنے باپ دادا کی رائج کردہ بداتوں کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں ایمان اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے ہم کیا چھوڑیں گے حضرت حاجرہ کی طرح اپنے شوہر کو کون عورت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی اور کون آدمی ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو اسماعیل کی طرح چھوڑ کر چلا جائے اور پھر پرد کر بھی نہ دیکھے ہم بھی جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو بیوی سعودیہ جا رہے ہیں اس بچے ہی کیلئے تو جا رہے ہیں تمہارے لیے تو جا رہے ہیں لیکن ایک سال کے بعد آجائیں گے دو سال کے بعد آجائیں گے لیکن وہ بھی گھر میں سارا انتظام کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور سعودی جانے کے وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوچ کھانے کے ہم پندرہ بیس سال سے ان علاقوں میں آکے بولتے جا رہے ہیں وہی سوال اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ ہماری بشرمی کا حال ہے میرے بھائیو آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھالو دعا کرنا غلط نہیں ہے ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو دعا ایک عبادت ہے اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر پر عبادت نہیں کی جائے گی اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھئے دعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے دعا کے لئے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں اب آپ لیڈرین میں گھس کے پڑی ہاتھ اٹھا اللہ اینی اعوذ بکا من الخب سے وال خب اس اب بیٹھئے بیٹھئے دعا ہے کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو ہاتھ اٹھا اور پبلک سے کہتے ہاتھ اٹھا کرو اگر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیڈرین میں جانے کی دعا ہے بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو صاحب لیڈرین میں کیوں جب لیڈرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو جب لیڈرین میں اللہ کا نام لے سکتے اللہ ہم اینی اعوذ بکا تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے کیوں نہیں اٹھاتے ہو اب ہماری عقل کہہ رہی گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں ابھی عقلی تو کہہ رہی ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو اللہ اللہ یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ یہ دعا ہے کھانا کھانے کی اب آپ کھانا بیٹھو جر جی صاحب کھانا لگ گیا بسم اللہ اب ہم کھائیں یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ اب ہم بولیے چلو یہ تو لیٹرین نہیں یہ تو گھر ہے یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ تب کھانا کھائے کیسا لگے گا آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہو یہ بھی تو دعا ہی ہے صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھا اس لئے ہم نے اٹھا آگئی جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ ہم بھی تو یہی کہہ جہاں نبی نے نہیں اٹھایا محمد اٹھاؤ ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں اچھا وضو بنایا کیا دعا پڑھتے ہو بسم اللہ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو یہی دعا تو پڑھتے ہو اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا پیر دھلنے کے بعد آیا ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ازان کے بعد کی دعا ہے اللہ رب حضی دعوت تام و صلات القائم آتی محمد الوسیل والفضیل لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے اللہ کے نبی نے فرمائے استغفر اپنے بھائی کے لئے دعا کرو ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لئے دعا کرنا ہے ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے نہیں صاحب اٹھا لیں تو ہرج کیا ہے اب اس کا جواب سنو ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو ہرج کیا ہے تو مجھے جواب دو لیڈرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ کیا ہے مجھے بتا دو یہاں آپ کو ہرج لگتا ہے مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں ہرج لگتا ہے کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا یقین مانی یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے ہم منع نہیں کیا جا رہا ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھر کر بہننا اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھر لینا نبی کا دعا مانگنا کی بیٹی بڑی ہے شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگئے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کو جتنی دعا مانگ نہ مانگو یہ کونسی دعا ہے اور دو منٹ میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دو منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی دو منٹ میں اس کی بھی ہو گئی وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کہہ رہے آمین ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ وہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما آپ کہہ رہے آمین فائدہ تو امام کا ہو رہا تمہارا کیا ہو رہا ارے امام اپنی دعا مانگے تم اپنی دعا مانگو یار امام کی اپنی ضرورت ہیں تمہاری اپنی ضرورت ہیں امام کا بیٹا بیمار ہے اس کے پیٹ میں درد ہے اللہ میرے بیٹے کو شپا آتا فرما تمہارے باپ کو کینسر ہے تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے اللہ میرے باپ کو شپا ایک کاملہ اور آجل آتا فرما ارے امام کے ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں امام تیرے ضرورتیں پوری ہو رہی اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں دو منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی اس کی بھی دعا ہو گئی اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھر لی ہمیں بھی پھرنا پڑھا ہے اب ہمیں کچھ اور مانگ میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی نہیں ہے اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے اب امام تو ہاتھ پھر چکے ہیں اب کیسے دعا مانگ چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے ہیں لیکن مجبوری میں پھرنا پڑھ رہا ہے پھرنا نماز کے بعد بھی دعا کو بنا نہیں کر رہے ہیں دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد آزمی آزاد ہو گیا ہے وہ اپنی دعا مانگ آپ اپنی دعا مانگ دو منٹ مانگ پانچ منٹ مانگ دس منٹ مانگ پندرہ منٹ مانگ آدھا گھنٹہ مانگ رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے کب دعا کا مزاق کچھ اور ہے میرے بھائیو یہ دعا کا مزاق ہے اللہ گاؤں میں بہت زیادہ اللہ میرے گاؤں میں برکت دے اللہ میرے چودری کو سمجھا دے یہ دعا کا مزاق ہے مد بناو مزاق اتنا قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے وہاں صرف حکم یہ استقفر اپنے بھائی کے لئے دعا کرو صرف دعا ہے اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اپنے بھائی کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلا فلا کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے آتا حدیث میں لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو کہیں نہیں آتا ہے یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرما استغفر اپنے بھائی کے لئے دعا کرو آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں آپ لگ آمین آمین بولو اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو آل اللہ ان کے اندر جگہ آتا فرما آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہ کی ایسے اور نہ لوگوں نے آمین کہا بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو یعنی تم اپنی اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لئے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں لیکن چند لوگوں کو اکھٹا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو سبر کی تلقین کرنے کے بعد بھوج کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوج کھائے کھلائے جاتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کیا ہوتا ہے اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں میرے بھائیو بیدات ہے اس بری رسم کو بند کریے اس نوٹنکی کو بند کی یہ میں اس کو نوٹنکی کہتا اس نوٹنکی کو بند کیجئے دعا آپ کیجئے ارے بی بی اگر شوہر مر گیا ہے تو بی بی شوہر کے لئے دعا کرے باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لئے دعا کرے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو دعاوں میں بخشش فرما اللہ ان کی لغزش کو معاف فرما دے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرما یہ ہے دعا بی بی شوہر کے لئے دعا کرے بیٹا باپ کے لئے کرے باپ بیٹے کے لئے کرے بھائی بہن کے لئے کرے بہن بھائی کے لئے کرے کس نے منع کیا ہے آپ جا رہے ہیں قبرستان جائیے روز جا کر دعا کریے کون منع کر رہا ہے ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے کون منع کر رہا ہے مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لئے ہاتھ اٹھا کر نہیں ہاتھ چھوڑ کر کھلے ہو کر کبر کے پاس دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں یہ غلط ہے آپ کسی دن کو متین کر دعا کریں گے تو وہی چیز بدت ہو جاتی ہے آپ آج مانگ لیجئے کل مانگ دو چار دن بعد مانگ لیجئے متین مت کر روز دعا مانگ قبر پہ جا کے کوئی منع نہیں کرتا ہے اور قبر پہ جا دعا اس لیے مانگ جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی ورنہ دعا مانگ کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیو میرے باپ اٹاوہ میں ہے اور نہیں دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی جگہ آنا ہے اس لیے آپ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو یاد رکھئے گا کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بیٹے کا خطنہ ہو رہا ہے دعوت کہتے صاحب آج دعوت ہے آپ کی کس بات کی دعوت بچے کا خطنہ کر رہے ہیں یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے ایک ولیمہ شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارتے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا بہت سے لوگ یہ کہتے کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامیت یہ ہم بستری نکل لی جائے بیوی آ گئی رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے دو چار گفتگو ہو گئی باتیں ہو گئیں بس ہو گیا اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں جائز آپ کے لیے اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے اور اچھی بات ہے ایک تو ولیمہ سنت ہے دوسری بات چل اور ڈاکو بن کے جانا ہو جائے لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے نہ لڑکی والے کی زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے ولیمہ کو سنت کہا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن جافران لگی ہوئی ہے خوشبو آ رہی ہے آپ نے کہا یہ کیا کہ اللہ کے نبی شادی کر لے کہ اچھا سیبہ سے یا باکرہ سے کواری یا شادی شدہ تھی طلاق شدہ کہ اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے کواری لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا ایسا کیوں کیا کواری سے شادی کرتے کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری چھوٹی چھوٹی بہنے ہیں میری چھوٹی چھوٹی بہنے ہیں میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو تجربہ ہو تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے اس مقصد سے میں نے شادی کی آپ نے کہ اچھا کوئی بات نہیں دیکھ یہ حکم ہے ولیمہ کرو اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک جائز طریقے سے نہیں رہ رہ ہیں ولیمہ کا حکم ہے ولیمہ کرنا چاہیے ایک یہ کھانا اس کا حکم موجود ہے اور دوسرا عقیقہ عقیقہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں دو شکلیں یہ ہیں کہ ساتھویں دن جب آپ بچے کا حقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساسد غریبوں کا خیال لکھا جائے ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے کیونکہ غریبوں کا حقیقہ ہو جائے گا اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں یہ ایک حقیقہ حقیقے کے علاوہ ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر یہاں تک کی کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر آیا ہوں اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے اگر ایسی عبادتوں پر کھانا حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر خطنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی خطنے کا کھانا جائز نہیں ہے نہ خطنے کی دعوت جائز ہے ہاں اگر عقیقے والے دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو رجق کر اور اس خطنے کی دعوت میں بد جائز کیونکہ کھتنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے میرے پیارے ساتھی یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھڑ دیئے ہیں آپ کے کہنے پر لوگوں کے بتانے پر مجھے امید کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رخ اسلام پر زندہ رخ اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْبَانَا النِّلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام وَعَلَيْكُم رحمت اللہ وَبَرَكَاتُ